شرمان ہیم اسلام علیکم میں مازج عابر بنگش ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سیل ڈیپینس کی ویڈیو ہے اکثر ہمارے ٹیچرز بھی کان بہت پکڑتے تھے تو اس وقت خیر میں بہت چھوٹا تھا میں خاصے فور یا فائف کلاس میں تھا تو اس حوالے سے پھر بات میں جب پھر ہم کراٹے وراٹے سیکھنے خیر اپنے ٹیچر کے ساتھ اپنے بزرگوز کے ساتھ دوستو یاروں میں ہم یہ چیز کو عزماتے تھے اگر مثال کی طور پر کوئی ہمارے کان پکڑتا ہے مروڑتا ہے گماتا ہے تو ہم اس کے لیے ٹیچرز میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپنے بزرگوز کے مطلب والدین بغیرہ چاچو جو بھی سینئر ہمارے ہیں اس کے ساتھ نہیں مطلب ایسے ہی سکول کالج بغیرہ تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کان پکڑ لے تو آسان طریقے میں سے آپ اس کو الٹر ڈبل تکلیب دے سکتے ہو مثلا اس نے میرے کان پکڑ لیا صحیح ہے اب یہ گمہ پی رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے اگر میں اس کو یوں کر کے چھڑاؤں تو یہ کان اس کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ پھر زیادہ تکلیب دے والی بات ہے صحیح تو اس میں آسان طریقے سے کیا کہنے دیکھے اچھا اگر میں یوں کروں گا یہ یوں ماروں گا یا یوں ماروں گا تو کان جو ہے وہ مزید اور کی سکتا ہے لیکن آسان طریقے سے آپ نے دو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کہا کر یہ دیکھو کان کو اس کے ساتھ ہی گھمانا ہے یہ اگر اس نے میرے کان پکڑا ہوا ہے تو اپنے سر کو یوں ہی گھمانا ہے یوں گھمانے کے بعد یہ ہاتھ یوں آئے گا تو یہ آرام سے ایک تو یہ ہو گیا ہے دوسرا یہ اس حوالے سے جگڑے وغیرہ میں کوئی ایسی چیز میں اب دوستی آرہی میں اگر کوئی آپ کا کان پکڑ لے تو اس کے لئے کیا کرنے یہ یہ مطلب اس نے اپنا جو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پٹا ہے بہت نازوک ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو اپس پوز کرو اس نے تائیٹ پکڑو اب اس نے تائیٹ پکڑا اس نے تائیٹ پکڑا ہے سپوز کرو میں نے ٹھیک ہے صحیح ہے اب اس میں کیا کرنے دوبارہ پکڑ صحیح اچھا دو دو جگہ ہیں صحیح چھوڑ دو ایک یہاں پہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے دو دو پٹے ہوتے جو بھی پٹا آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے صحیح اب دیکھو میں اس کو ہلکا سا پکڑ تو ٹھیک ہے اب دوبارہ اب مگر دوسرے والا پکڑنا چاہوں تو وہ زیادہ ڈینجر ہوتا ہے تو اس سے جو ہے اپنے کان پر کڑ کے معافی مانگ سکتے اگر آپ کے گریب بھی اچھا ہو تو میں پہلے ہی بتا چکا کہ گریب بنانے کے لیے اگر آپ کی ورت اچھی ہے آپ پریکٹس کرتے ہو پوشپس لگاتے ہیں فنگر پہ تو آپ کی گریب مضبوط ہوگی ساتھ میں سپریم بھی آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا گریب بھی اچھا ہوگا اور آپ کو یہ چیز بھی ہو اللہ حافظ